اسلام علیکم امید آپ سب خیر ریسی ہوں گے تو آج کی نئی ریسی بی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جناب آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو میتھی کا سالن سردیوں کی یہ جان ہوتی ہے آلو میتھی اور ہر گھر میں پکائی جاتی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے تو آج اس ریسی بی میں آپ کو دو ٹپس بتاؤں گی ایک کہ آلو میتھی کا جو کڑوا بن ہوتا ہے وہ کیسے دور کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے لے لی تھی پرات اور یہ ہے میرے پاس ایک کلو میتھی تو اس میں میں نے ڈال دی ہے ایک چمچ حلدی میتھی کو میں نے بری کٹ لیا تھا اس کے بعد ایک چمچ حلدی اور آدھی چمچی نمک کے ڈال دی تھی نمک اور حلدی سے کیا ہوگا کہ آپ کی میتھی میں اچھا تھا ذائقہ آئے گا اور اس کے بعد جو اس کا کڑوا پن یعنی کسیلہ پن جسے ہم بولتے ہیں وہ دور ہو جائے گا تو یہاں پہ میتھی آرچ کی بہت ہی مزیددار بننے والی ہے میتھی کا اصل ذائقہ جو ہوتا ہے وہ ملے گا جا آپ کو اس ریسی بی میں تو آپ بھی اس ریسی بی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی بنی تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا آدھا کپ آئل اور اس میں ڈال دیئے تھے دو بڑے پیاس تو جناب اس میں دو بڑے پیاس ہی جائیں گے تاکہ اس کی جو کڑوا پن ہوتا ہے اسے بھی دور کیا جائے اور ایک اچھا سا مزیددار سا ذائقہ اس میں لیا جائے تو یہاں پہ میں پیاس کو کرلوں گی گولڈن سا براؤن تاکہ ایک پیارا سا کلر آئے اور مزیددار سا ذائقہ ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ پیاس ہو رہا ہے گولڈن براؤن کرنے کے لیے چار سے پہنچ منٹ کے لیے ہمیں لو میڈم فلیم پہ ہمیں اس سے فرائے کرنا پڑے گا تھا کہ اس کا پیارا سا کلر آئے نہ کہ یہ ڈارک براؤن ہو جائے اور ہماری جو ریسی بھی یہ خراب ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے ایک جمعہ لیسن اڈرک کا پیسٹ تو ہم نے لیسن اڈرک کے پیسٹ کو بھی لائٹ براؤن سا کر لینا ہے اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ اگر زیادہ براؤن کریں گے تو اس کا ذائقہ جو اصلی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو لیسن اڈرک کے پیسٹ کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا پانی پانی ہمارے مسالے کو نرم کر دے گا اور بہت ہی شاندار سا کر دے گا اور اس میں جب ہم زیادہ جمعہ چلائیں گے تو اور اچھا سا ذائقہ آ جائے گا تو یہاں پہ ہم اچھا سا جلا لیتے ہیں جب اچھا ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ملا دیئے تھے دو نارمل سائز کے ٹوماٹر تو ٹوماٹر میں نے اس میں زیادہ ملایا ہے کیونکہ اس سے زائقہ بہت ہی شاندار آئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتی چلوں کہ آپ میری اس ریسیوی کو مکمل فالو کیجئے گا تو آپ کی کھانے کا آپ کی میتھی کا بلکل اسپری زائقہ آئے گا مزید اس میں کوئی مسالہ نہیں ملائے گا تو یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرتی چلوں کہ جین ویورز ہیں بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے ٹوماٹر کے اچھے سے بنائی کر لینی ہے تاکہ اس کا جو آئل ہے اوپر آ جائے اور یہاں پہ بھوننے کے بعد میں نے دو چمچھوٹ پانی ایڈ کیا ہے تاکہ اس کی ایک اچھی سی شاندار سی گریوی بن کے تیار ہو جو بہت ہی شاندار سی خوشبو آ رہی تھی تو یہاں پہ میں تھوڑا سوگر بھوننوں کی اور اس کے بعد میں اس پہ ملاؤں گی مسالے اس سے پانی ملانے سے ایک پائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ہلتی اور لال مرش وغیرہ جو کچھ بھی آئیڈ کرتے ہیں اس میں وہ بھونن کے اڑتا نہیں ہے خوشبو مسالہ جیسا کہ اڑ جاتا ہے یعنی دھانس سی ایک پھیل جاتی ہے دھواں سی دھواں سا پھیل جاتا ہے تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے ملا دی تھی ہلتی اور آدھا چمچ میں نے ملا دیا ہے نمک کیونکہ نمک ہم نے پہلے میتھی میں ڈالا تھا میتھی بہت ہی لائٹ سا نمک لیتی ہے یعنی اس کا اپنا ذائقہ بہت ہلکا سا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اگر نمک زیادہ ڈال جائے تو وہ نمک بہت ثابت تو خوشک دھنیا ہوتا ہے آپ اس کو ہلکا سا پیس لیں موٹا موٹا بھی رہ لے تو کوئی مسئلہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چمچ ملا دی تھی دھادری مرچ جسی جگہ پھری مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر لال مرچ کا تو اس کے ساتھ میں نے پھر سے دو چمچ پانی کے ملا لیا ہے تاکہ جب اس میں آلو ایڈ کریں تو آلو کے ساتھ مسالہ بالکل اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ ہم لوگ پانی کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے یا ایک سے چند سیکنڈ کے لیے آپ اس کو نہ بھون لیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے آلو ایڈ کر دی ہے تو آج ہی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی یونیک سی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی تو یہاں پہ دیکھئے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے آلو کو بھون لینا ہے آلو کو ساتھ سے آٹھ منٹ بھوننے کا فائدہ یہ ہے کہ آلو کا جو کچھا بھون ہوتا ہے اور جو اس میں ہلکی سی ذائقہ اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو میتھی میں نے حلدی اور نمک کے ساتھ مسئل لی تھی اسے اچھے سے دھو لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو نچوڑ کے اچھے سے پانی اس کا نکال کے تو اس میں اب ایڈ کر دی ہے تو اس سے ایک تو کچھا پن دور ہوگا کرواپن دور ہوگا اور آپ کی حلدی ڈالنے سے آپ کی جو میتھی اب بہت ہی ذائقہ دار بنتی ہے تو یہاں پہ میتھی کو بھی میں اچھے سے بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی اسی یادہ کا پانی میں یہ اچھے سے گلے اور اب جب ہماری میتھی گلنا شروع ہو گئی تھی اور پانی تھوڑا سا خوشک ہو چکا تھا اور ذائقہ کے لیے اور خوشبو کے لیے اس پہ میں نے موٹی ہری مرچن ڈال دیں تھی اگر آپ کو سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ شروع میں اسے کارٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اسے لاسٹ میں ڈالا تھا بہت ہی شاندار سے خوشبو آ رہی تھی تو یہ دیکھیں کہ یہاں ہماری میتھی پکے تیار ہے تھوڑی ایسا مسترائزر بھی ہے اس میں اور بہت ہی شاندار سے خوشبو آ رہی تھی کہ ہر طرف پھیل گئی تھی تو یہ ہماری ریسپی ہے اور یہ اوریجنل اور اصلی ریسپی ہے یعنی کہ اس میں کوئی ملاوت نہیں ہے کہ ہم نے زیرا ڈال دینا ہے گرام مسالہ ڈال دینا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنی خوشبو ہوتی ہے تو آپ بھی سیم اسی ہی ریسپی کو فالو کریں تو آپ کی جو میتھی ہے بہت ہی شاندار سے اور بہت ہی خوشبودار بنے گی تو اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی